سلام علیکم ویوورز دس از می اکرا اور آج ہم سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں نیمل اور میری برڈ تھے کیونکہ ہم لوگ سیم ڈیسیمبر کی پیتائش ہیں تو ہم دونوں نے جو ہے نا وہ سیم ڈے پر ہی برڈ سیلیبریشن پلان کی اس کے لیے یہ میں نے یہ ساری ڈیکوریشن کی جو کہ میں نے نیمل کے لیے سپیشلی کیے تھے اور یہاں پر نیمل کا کیک آ چکا ہے شی وز ویری ایکسائٹیڈ اور اس کے بعد ہم نے گول گاپے آرڈر کیے تھے جو ہم نے خود سے ہی بنا کے خود ہی کھانے تھے ویسے ایکچ aquiZBaby گول گاپے بہت ہی زیادہ زبادرست تھے بہت ہی زیادہ مزے کے تھے اور اس طرح کے جو گول گاپے جو میرے گھر کے بہت قریب سے ملتے ہیں میں نے بہت دور دور جا کر دیکھ لیا کہیں نہیں ملتے ہے ٹھیک ہے مرتان کینٹ میں چاہے آپ کہیں بھی چلے جاؤں بیزیو ایون تک کہ میں بیزیو میں پڑتی رہ گئی ہوں اور وہاں پر بھی مجھے اتنے اچھے گھل گپپے اور جس کا اتنا اچھا ٹیسٹ ہوگا وہ نہیں ملتے دراصل یہ کوئی عورت ہے جو گھر میں بناتی اور اس کا جو شوہر ہے اس کا وہ باہر اس کو بیچتا ہے تو یہ بہت ہی زیادہ زبردہ ہے اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں بڑھتے اپنی کیسی سیلیبریٹ کرنی ہے تو میں نے کہا کہ چلو مجھے باہر لے جاؤ تو بھابی اور نتاشا نے مجھے باہر لے جانے کا پلان کیا ہم چلے گئے تھے ٹیسٹی ریسٹورنٹ جس کا زائکہ جس کے کھانے ہم بہت زیادہ زبردہ دست ہیں نیمل نے بھی یہاں پہ جا کے بہت دن جو آئی کیا بچوں کے کھیلنے کی جگہ تھی پھر ہم نے آرڈر کیا تھا وائٹ چکن ہری مرچ جس کو انہوں نے گارنشنگ میں دھنیا اور بادام ڈال کر ہمیں دیا اور اس کا ٹیسٹ میں ریٹ کروں گی ٹین آؤٹ آف ٹین اتنا مزے کا ٹیسٹ تھا بہت زبردست ٹیسٹ تھا اور ساتھ ویسے ہم نے بریانی بھی آرڈر کیوی تھی لیکن ہم نے سٹارٹ کیا اسی وائٹ چکن سے اور یہ جو ہری مرچ اس کا گیم اٹھاری تھی بیچ میں وہ بہت زبردست تھی مطلب اوورال اگر کھانے کی بات کی جائے تو اچھا تھا لیکن اس کے حساب سے بل بہت زیادہ ہو گیا تھا یعنی ویسے کھانا تو ا ایکسپینسیو نہیں تھا لیکن اوپر کے جو چارجز ڈال ڈول کر ہی کافی زیادہ اس چیز کو ایکسپینسیو کر دیتے ہیں ادھر وائز ایٹ وز گوڈ آپسی کے رسطے میں مجھے مونگ پھلی نظر آئی اور سردیوں کی شاموں میں مونگ پھلی تو بہت ہی زبردست لگ دیا تو ہم نے یہ خریدی اور اس کے بعد ہم چلے گئے گھر یہاں پہ ختم ہوتا ہے ہمارا آج کا ولاغ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ